علم الغیب اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا مجھے پہلے سے پتا ہوتا کیا ہونے والے تو میں پہلے سے حفاظی تدبیر اختیار کر لیتا تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا تو یہ تو قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بیٹے کو میں زبا کروں گا تو زبا ہو گئی نہیں پھر یہ قربانی کہاں ہوتی ابراہیم علیہ السلام تو چھوری چلا رہے ہیں یہ سمجھ گیا کہ بچہ گلہ کڑ جائے گا ابھی تب ہی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے ان کو مجازن غیب کہا جاتا ہے وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں تو علماء نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ اگر ہم تشبیح دینا چاہیں سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ اور نبی کے علم کا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اللہ تو لا محدود علم جاننے والا ہے اگر ہم تشبیح دینا چاہیں تو سمجھانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر یہ اللہ کا علم ہے سمندر میں آپ سوئی ڈبویں اس میں جتنا پانی لگے گا یہ نبی کا علم ہے اور نبی کا علم امتیوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر اور سوئی کو آپ سمندر میں ڈبویں تو نبی کا علم ایسے جیسے سمندر اور امتیوں کا علم ایسے جیسے آپ نے سوئی اس میں ڈبوئی اور جو پانی اس سوئی میں لگا رہ گیا تو اللہ کا علم نبی سے بہت زیادہ ہر چیز کا علم ہے اللہ کو پیغمبروں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن پیغمبروں کا علم امتیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے امتیوں کے مقابلے میں اللہ ان کو بہت زیادہ علم اتا فرماتے ہیں غیر مسلم کے لیے کون سی دعا جائز ہے کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلاً صحت مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں شاداب صاحب گجراز سے دیکھیں غیر مسلم اگر آپ کا دوست ہے کوئی آپ پر اس نے احسانات کیے ہیں یا آپ کی کوئی رشداری ہے اس سے تو پھر اس کے لیے دنیاوی چیزوں کی دعا مانگنا بلکل جائز ہے جیسے آپ پر کسی غیر مسلم نے احسان کیے تو آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے تمہیں اللہ صحت عطا فرمائے یہ جائز ہے بلکہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ غیر مسلم کو صدقہ کرنے کا بھی سواب ملتا ہے اور اگر رشدار ہے تو دگنا سواب ملے گا صدقے کا بھی اور رشداری جوڑنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ اپنے غیر مسلم رشداروں کو ہدایہ بھیجا کرتی تھی تو دنیاوی دعائیں اس کے لیے بالکل جائز ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو مال اطافہ فرمائے لیکن ہاں ہدایت کی دعا بھی مانگنا جائز ہے بلکہ ثواب ہے کہ اللہ اس کو ہدایت اطافہ فرمائے اسلام کی توفیق اطافہ فرمائے لیکن وہ چیزیں جن کا آخرت سے تعلق ہے وہ غیر مسلم کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے اگر وہ مر جائے تو بھی اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے پھر اس کے لیے حصال سواب جائز نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنا ہے اللہ اس کو عذاب نہ دے یا عذاب کم دے یہ کسی قسم کی آخرت والی دعائیں غیر مسلم کے لیے بالکل جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے